سورہ نساء کے احقامات وراصد کے مطابق ایک شخص اگر فوت ہوتا ہے تو اس کی بیوہ کو چونکہ بچے بیٹیاں ہیں تو بیوہ کو آٹھویں حصہ ان کی کل جائدات یا ترکے میں سے ملے گا جو مالی میراز یا مالی مدروکہ انہوں نے چھوڑا ہے اس میں سے آٹھویں حصہ ان کی بیوہ کو ملے گا اور چونکہ بیٹیاں دو یا دو سے زائد ہوں تو پھر ٹوٹل مال میں سے ٹو تھرڈ آف دہ مال لائک اگر ساٹھ لاکھ روپے چھوڑے ہیں تو چالیس لاکھ جو ہے وہ بیٹیوں کے لیے حصہ نکال لیا جائے گا اور پھر اس میں سے دونوں کو آدھا آدھا کر کے دے دیا جائے گا تو یہ آٹھویں حصہ ٹوٹل مال میں سے نکالا جائے گا اور ٹو تھرڈ ٹوٹل مال میں سے نکالا جائے گا اور اس کے بعد جو حصہ رہ جائے گا وہ اس میت کے قریب ترین مرد رشتدار کو اگر والدین نہیں ہیں تو بھائی ہیں تو قریب ترین مرد رشتدار کو جسے شریعت کی اسطلاح میں عصبہ کہا جاتا ہے اس عصبہ کو دے دیا جائے گا اور اس چیز میں بہت بڑی حکمت ہے کہ یہ بیوہ اور یہ بیٹیاں چونکہ ان کا کوئی مد سپورٹر ان کے رحم کے رشتے کے حوالے سے نہیں ہے نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی باپ ہے تو یہ اکیلی ہیں یہ یتیم بچیاں ان کے والد بھی رخصت ہو گئے اور ان کے پاس بھائی بھی نہیں ہے تو یہ عصبہ جس کو ان کے والد کی جائدات میں سے حصہ دیا جائے گا وہ عصبہ اس والد کی جائدات میں سے حصہ حاصل کرنے کی وجہ سے ایک قرب اور ایک نسبت اور ایک تعلق اور بانڈ ڈیویلپ ہوگا اور ان کو ایک مرد کی کفالت اور حفاظت کا ذریعہ شریعت نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان کو ایک مرد کی کفالت اور حفاظت کا حصار جو ہے وہ میسر آ جائے گا اللہ ہمیں احقامات کی حکمتوں کو سمجھنے اور اگر حکمتیں اور لوجک سمجھ نہ بھی آئے تو ان کو الحکیم کے احقامات سمجھ کر ان کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے